ایک گاؤں میں ایک عورت اور اس کا بیٹا راہل رہتا تھا ماں جتنی بدھیمان تھی راہل اتنا ہی نہ سمجھ جب راہل بڑا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ دھن کمانے کے لئے سہر جائے گا پہلے تو راہل کی ماں نے اسے سمجھایا پر جب وہ نہیں مانا تو ایک دن ماں نے راستے کے لئے کچھ پونیاں باندھ کر اسے سہر کو بھیج دیا گاؤں سے کافی دور نکلنے کے بعد جب راہل تھک گیا تو اس نے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر پوڑیاں کھانا شروع کیا اسے پوڑی کھاتا دیکھ ایک کتہ اس کے پاس آیا اور بڑی یاچنا کی درشت سے اس کی اوڑ دیکھنے لگا راہل نے اپنی پوڑیوں میں سے ایک پوڑی کتے کو دے دی بڑے دنوں سے بھوکے کتے کو جب ایک پوڑی ملی تو اس نے راہل کی مدد کرنے کی سوچی کتہ بھاگتا ہوا ایک گفہ کے پاس گیا اور وہاں پر گرے ایک سیٹھ کا بیگ اٹھا کر راہل کے پاس لے آیا راہل نے جب بیگ کھل کر دیکھا تو اس میں سونا بھرا ہوا تھا اس نے کتے کو پیار کچھ کارا اور سام ہونے سے پہلے اپنے گھر لوٹایا راہل نے سونے سے بھرا بیگ اپنی ماں کو دیا اور ساری بات بتا دی اتنا سونا دیکھ کر ماں چکیت رہ گئی ماں نے راہل کو ہاتھ پیر دھونے کو کہا اور اپنا باجار جا کر آٹھ آنے کی مٹھائی لے آئی باجار سے لائی مٹھائیوں کو ماں نے گھر کی چھت اور آنگن میں فیلا دیا جب راہل لوٹا تو اس نے کہا دیکھو بیٹا آج کا دن کتنا صبح ہے صبح تمہیں سونا ملا اب آسمان سے مٹھائیاں برس رہی ہیں راہل خسی خسی آنگن اور چھت میں دوڑ دوڑ کر مٹھائیاں کھانے لگا ماں نے کچھ سونا بیچ کر اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کچھ نئے کپڑے بھی سلوائے سونا ملنے سے گھر کی تنگی میں صدار ہوا پر ماں اپنے بیٹے کی نا سمجھی سے اب تک پریسان تھی ایک دن راہل اپنی ماں کے پاس آیا اور بولا ماں مجھے چار پیسے دو ماں نے پوچھا کہ وہ ان پیسوں کا کیا کرے گا تو وہ بولا ایک پیسے کے وہ پان کے پتے خریدے گا ایک پیسے کی وہ پان کی سپاری خریدے گا ایک کی وہ مٹھائیاں کھائے گا اور بچا ایک پیسہ وہ وحشہ کو دے گا ماں نے بینا بحث کیے بیٹے کو چار پیسے دے دیے راہل چار پیسے لے کر پنواری کی دکان پر گیا اور بولا ارے اوہ پنواری کاکو کیا تمہارے پاس بڑھیاں پان ہے پنواری بولا ہاں چیلہ ہے بہت بڑھیاں پان ہے میں کسی کے ہاتھ تمہارے پاس بھیج دوں گا بتاؤ کتنے لگا دوں پورے ڈیڑھ سو پان بنا دینا راہل نے کہا اس کے بعد راہل مٹھائی والے کی دکان پر گیا اور بولا مٹھائی والے کیا تمہاری مٹھائیاں تیار ہیں ہاں ہاں صاحب کتنے کلو تول دوں مٹھائی والے نے پوچھا دو تین مند تول کر رکھ دو آتے ہوئے لیتا ہوں کہتا ہوا راہل آگے بڑھ گیا اس کے بعد اس نے پوری رات وحشہ کے ساتھ گجاری رات گجارنے کے بعد جب وہ وحشہ کو ایک پیسہ دینے لگا تو وہ بیفر پڑی دونوں کے بیچ جور جور سے جھگڑا ہونے لگا پوری رات میرے ساتھ گجارنے کے بعد تو مجھے ایک پیسہ دے رہا ہے کہتے ہوئے وہ راہل کو اپنے جوتوں سے پیٹنے لگی ویسیہ نے اس کا جاکھٹ چھینہ اور دھکے مارتے ہوئے اسے باہر نکالا ویسیہ کے یہاں سے راہل مٹھائی والے کی دکان پر گیا مٹھائی والے کے وہاں جا کر چلائیا ارے اوہ مٹھائی والے کیا مٹھائی تیار ہیں مٹھائی والا باہر نکالتے ہوئے کہنے لگا ہاں سر بلکل تیار ہیں بتائیے کتنی مٹھائی تول دوں راہل نے کہا مجھے ایک پیسے میں جتنی مٹھائی آتی ہے اتنی دے دو یہ سن کر مٹھائی والے نے اسے تب تک پیٹا جب تک اس کا اوپر کا سریر نیلا اور کالا نہ ہو گیا گسے میں مٹھائی والے نے راہل کے اوپر کہ سارے کپڑے چھین لئے اب راہل پان والے کی دکان پر گیا اور کہنے لگا ارے کاکو کیا میرا پان تیار ہے پان والے نے کہا ہاں چیلا تیار ہے راہل نے کہا ہاں ایک پیسے کے دے دو پان والے کو بڑا گصہ آیا اس نے راہل کے بال پکڑ کر ٹھیک سے پٹائی کر دی اور اس کے بچے ہوئے کپڑے چھین لئے راہل جب گھر جانے کو تیار ہوا تو اس نے سنا کہ گاؤں میں ایک لڑکا ڈھول بجاتے ہوئے گھوشنا کر رہا ہے کہ ہمارے سیٹھ کا سونے سے بھرا ایک بیگ کہیں کھو گیا ہے جو بھی اس کو ڈھونڈ کر دے گا اسے انام دیا جائے گا راہل پرند لڑکے کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے وہ بیگ ملا تھا مجھے انام دو لڑکے نے اس سے پوچھا بیگ کہاں ہے میری ماں کے پاس راہل نے جواب دیا ڈھول والا لڑکا اپنے آدمیوں کے ساتھ راہل کے گھر گیا راہل نے گھر جا کر اپنی ماں سے کہا ماں وہے بیگ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا اس کی ماں نے کہا کون سا بیگ وہی جس میں سونا بھرا تھا راہل نے ترند کہا تو کس بیگ کی بات کر رہا ہے راہل کب دیا تُو نے مجھے بیگ ماں نے راہل سے سوال کیا ارے ماں جس دن آسمان سے مٹھائیاں برس رہی تھی اس دن جو بیگ دیا تھا راہل کی بات سن کر سب لوگ ہسنے لگے اور کہنے لگے کیسا پاگل آدمی ہے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تو اس طرح سے سمجھدار ماں نے سونا بچایا اپنے بیوکوف گدھے بچے سے تو اس طرح سے آپ اچھے سیکھ دے سکتے ہیں کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب شرک کرنا دھنیواد نمسکار